اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی سی پروگرامنگ لائنگویج کی کلاس نمبر 5 پاگات کرنے جا رہے ہیں تو آپ سی پروگرام تو بہت لوگ بناتے ہوں گے لیکن آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے پروگرام کو اچھے سمجھ پاؤگے اور اپنے لوجک کو اچھی طرح سے بنا پاؤگے تو ابھی ہم نے سی پروگرامنگ کے بارے میں جو بھی سیکھا ہے وہ یا تو ہسٹری تھی یا اسٹریشن تھا یا پھر کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں لیکن آج سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ بیسک بیلڈنگ بلوک جو سی پروگرام کو بناتے ہیں تو سی پروگرام کو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے ایک کچھ ٹیکس لکھنا پڑتا ہے تو جو ٹیکس میں ہم لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی انڈرسٹیننگ بڑھے گی اور آپ لوگ کو سمجھ جائے گا کہ سی پروگرامنگ میں کیا چیز کیوں لکھی جاتی ہے تو ایک جو سی پروگرام ہوتا ہے نا وہ کونسٹینٹ آئیڈنٹی فائر سٹرنگ لیٹرلز کی ورڈ اور سمبل سے مل کر بنتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ٹوکنز کی تو سی میں ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایک انڈویجیل ٹوکن سے مل کر بنتا ہے اگر میں اس کو ٹوکن میں توڑنا چاہوں تو ہمارا پروگرام کچھ اس طرح ہوگا اور یہ جو ہمارا یہ سیمی کولن ہے ہر سٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہم سی پروگرامنگ میں سیمی کولن یوز کرتے ہیں یعنی کسی بھی سٹیٹمنٹ کی ٹرمینیشن کے لیے سیمی کولن کا یوز ہوتا ہے اگر آپ نے سیمی کولن نہیں لگایا تو آپ کا پروگرام ایڈر دے گا آپ کا کمپائلر آپ کو کہے گا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا میں اس پروگرام کو کمپائل نہیں کر سکتا میں اس پروگرام کو ایگزی کیوٹیبل نہیں بنا سکتا کیونکہ مجھا ملوم ہی نہیں کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے صرف ایک سیمی کولن کا میس ہونے سے ہمارا کمپائلر اس کو رن نہیں کرے گا تو اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسے زیان سے دیکھنا پچھلی ویڈیو میں ہم نے سی پروگرام کا بیسک سٹرکچر دیکھا تھا اب ہم دیکھیں گے اس کے بیلڈنگ بلوک تو ہمارا جو ایک سی پروگرام ہوتا ہے ٹوکن کے مدد سے بنتا ہے تو جب میں ٹوکن کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سی پروگرام کے بننے والے وہ ٹکرے جو سی پروگرام کو بنا رہے ہیں اس کے بیسک بیلڈنگ بلوک جیسے کہ ہم نے پروگرام لکھا تھا اب ہی سٹری ویڈیو میں ہم ہلو وردہ کرتے ہیں اس کو اگر میں اینڈویجیل طوکن میں توڑوں تو یہ کچھ اس طرح کا ہوگا یعنی کہ میں نے پرن ایو کو الگ کر دیا اس لپ کو الگ کر دیا اپنے لیٹرل کو الگ کر دیا اور سی ایمی کولن اور اس کو الگ کر دیا تو یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے ان کو انڈویجل ٹوکن میں توڑ دیا تو ایک ٹوکن جہاں تو کیوٹ ہوگا یا آئیڈنٹی فائر ہوگا یا constant ہوگا یا literal ہوگا یا symbol ہوگا تو keyword کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں keyword کی بات کرتا ہوں keyword reserve word ہوتا ہے c programming language میں صرف c programming language کے اندر 32 general purpose keyword ہوتے ہیں اور یہ reserve word ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ان کا constant نہیں بنا سکتے آپ ان کا identifier نہیں بنا سکتے کوئی بھی variable نہیں بنا سکتے یہ keyword c programming language انہیں reserve کر کے رکھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ int کو دیکھیں تو یہ ایک keyword ہے ایک return کو دیکھ لیں یہ keyword ہے تو یہ جو reserve word ہے یہ آپ اپنے programming language میں کسی بھی identifier constant یا variable کا نام بنانے میں use نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں identifier کیا ہوتا ہے یہ ہمارے کسی بھی variable کا نام ہو سکتا ہے یا کسی بھی function کا نام ہو سکتا ہے جس سے ہم اس کو identify کر سکیں اب جو identifier ہوتا ہے اس میں ہمارا capital a سے capital z small a سے small z اور اسی کے ساتھ underscore letter اور number بھی اس میں ہو سکتے ہیں لیکن جو ہماری c programming language ہے وہ punctuation characters کو allow نہیں کرتا as a identifier جیسے کہ یہ ہمارا dollar sign ہو گیا ہمارا at a rate of sign ہو گیا ان کو ہمارا c programming language as a identifier ان کو allow نہیں کرتا اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ c ایک case sensitive program ہے یعنی کہ اگر میں کسی variable کا نام capital اچھ رکھ دیتا ہوں اور کسی کا small اچھ رکھ دیتا ہوں تو یہ ان دونوں کو الگ 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 consider کرے گا ان دونوں کو ایک consider نہیں کرے گا اس کے بعد ہمارے c program میں میں نے semicolon use کیا جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی statement کو terminate کے لیے ہم اس کو use کرتی ہیں اب ہم اس کو واپس ایک line کر دیتے ہیں اس کو ہم ویسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک line میں اس لئے رکھا تاں کہ ہمارا program readable ہو جائے اسی کے ساتھ ہمارے program میں کچھ constant ہوتے ہیں جیسے کہ یہ zero ہے ہم آنے والے time میں constant کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور variable اور constant میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا hello word لکھا تھا ہم نے یہ یہ ہمارا string literal تھا اور میں نے جیسے ہی اس پر گور کیا یہ کہہ رہا ہے care اور اس کے بعد یہ بتا رہا ہے 13 یعنی ہمارے اس کا size 13 ہے اور آگے value بتا رہا ہے کہ کیا value ہے اس کے بعد آتے ہیں ہمارے symbol کی طرف جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں scan f percentage d emersand a اور جب میں لگا لیتے ہیں semicolon تو یہ جو emersand ہے یہ ہمارا ایک symbol ہے تو ہمارا program بنا ہوتا ہے keyword identifier constant string literal اور symbol سے مل کر اپنے پچھلے program میں میں نے کچھ file بنائی تھی آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ work کس طرح کرتا ہے میں ان کو delete کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ کے ساتھ میں ایکسی کو بھی ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ ہم shift delete یہ delete ہم نے کر دیا تو اب آپ لوگوں کو میں ایک اور بات تا دوں آپ لوگ اپنے program میں اپنے tokens کے درمیان جتنی مرضی spaces دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں gcc یہ دیکھیں hello world میں نے اس کو run کیا اور یہ دیکھیں نے successfully compile کیا اور execute بھی ہو رہا ہے تو ایک اور باب تا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ add اور main دونوں ایک ساتھ اس میں کھولنا چاہیں تو آپ نے simple یہ جو آپ کو button نظر آ رہا ہے split editor write اس کو آپ نے click کرنا تو یہ دیکھیں اس نے دونوں کھول دیا میں ادھر اس پر click کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ہم اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو use بھی کر سکتے ہیں لیدہ لیدہ windows میں بھی use آپ کو constant variable اور data type کے بارے میں بتاؤں گا اور وہاں سے ہماری main piece start ہوگی اس لئے آپ نے ان کو بالکل miss نہیں کرنا تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمینڈ میں مرسے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو like اور share لازمی کر دیں تو آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ